سونک انٹرپرائزز کے جانب سے اب آپ کے لیے رمضان المبارک کا ایک اور دردناک واقعہ پیش کر رہے ہیں جس کو لکھا ہے عمر آزاد کانپوری نے اور میوزک سے سمارا ہے محمد طاہر نے فنکار ہے انور سابری قوال فروز آبادی اور ان کے ہم نوا لیجے سماعت فرمائیے ایک روزدار بچے کا خط اللہ کے نام موسیقی موسیقی خدا کے نام خط کو نظم کا انواں بناتا ہوں موسیقی 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 وہ اپنے بچے کو اسلام کی تعلیم دیتی تھی وہ شیوت میں ہمیشہ وہ خدا کا نام لیتی تھی سماتھ فرمائیے گا وہ بچہ مدرسے میں ساتھ جن باچوں کے پتا تھا ہر ایک بچہ بھٹے کا پڑوں پہ اس کے تنز کرتا تھا وہ باتیں تنزیا سن سن کے دل ہی دل میں روتا تھا بہت فاموش رہتا تھا کسی سے کچھ نہ کہتا تھا مگر پڑھنے میں وہ بچہ ہر ایک بچے سے شاتھر تھا برابر انتہا ہر سال اول پاس کرتا تھا اکیلا بیٹھ کر پڑتا تھا وہ اپنی کتابوں کو بڑے ہی غور سے سنتا بھرگوں کی وہ باتوں کو بہت تھی پیار سے ماں بیٹھ کر اس کو کھلا دیتا نمازے پنج وقتا ساتھ میں اپنے پڑھا تھوں کو نمازے پجر پڑھ کر جس گھاڑی پرسط وہ پاتا تھا نمازے پجر پڑھ کر جس گھاڑی پرسط وہ پاتا تھا کلا میں پات کا ہر ایک سبق ماں کو سنا تھا کلا میں پات کا ہر ایک سبق ماں کو سنا تھا نمازے پجر پڑھ کر جس گھاڑی پرسط وہ پاتا تھا کلا میں پات کا ہر ایک سبق ماں کو سنا تھا حضرات سماس فرمائی خدا کے فضل سے جب چاند نکلا ماہ رمضا کا خریبی تھی مگر ماں نے کیا سامان سہری کا جسمبر کے مہینے کا بہتی سرد موسم تھا مگر ماں اور بیٹے نے خوشی کے ساتھ سہری کی انہیں حاجت تو تھی اللہ کی بس چشمیں مہری کی خوشی کے ساتھ وہ رکھتے جائے رمضان کے روزے خدا کے فضل سے تیریس روزے ان کے جک زرے جائے مکتب میں پہنے کے لیے جس وقت وہ بچہ خوشی کے ساتھ ہر بچہ یہ ہی ہس ہس کے کہتا تھا ہم اپ کے گرم کپڑے ٹوپی اور مفلر مانائیں گے ہم اپ کے گرم کپڑے ٹوپی اور مفلر مانائیں گے نمازیں عید پڑھنے ساتھ میں اب بھول کے جائے گے نمازیں عید پڑھنے ساتھ میں اب بھول کے جائے گے موسیقی موسیقی ہم اپنے گرم کپڑے ٹوپی اور مفلر مانگائیں گے نمازے کی پڑھنے ساتھ میں اب بھو کے جائیں گے وہ بچہ اپنی اپنی سے کیا کہتا ہے یہ سن کر بیوہ کا ماسوم بچہ بھی تڑا بوٹھا لگی ایک ٹھے سے دل پر عشقوں کا جاری ہوا دریا وہ آیا مدرسے سے اور پوچھا اپنی امی سے کہاں ہے میرے اپو یہ پتا مجھ کو بتا دیئے میں اپنے پیارے اپو جان سے ملنے کو جاؤں گا میں اپنے گرم کپڑے اید میں ان سے مانگاؤں گا کہاں رو کر یہ مانے تیرے اپو مر گئے بیٹے سکرداللہ کے وہ ہم کو کبکے کر گئے بیٹے کہاں لڑکے میں پھر کھانے کو امی کون دیتا ہے اگر یہ سچ ہے تو امی خبر پھر کون لیتا ہے کہاں امی نے آخر کس لیے دل چاک ہے بیٹے کہاں امی نے آخر کس لیے دل چاک ہے بیٹے کہ سب کو رشک دینے والا اللہ پاک ہے بیٹے یہ سب کو رشک تینے والا اللہ پاک میں دیتے کہاں مینے آخر کس لیے دل جاک ہے بیٹے سب کو رشک دینے والا اللہ پاک ہے بیٹے کہاں لڑکے نے اللہ کا پتہ مجھ کو بتا دی دے لکھوں گا خط میں اللہ کو مدد میری ذرا کیجئے کہاں یہ تالنے کے واسطے مانے کے اے بیٹے ہمیشہ سے ہے اللہ پاک رہتا عرش اعظم ہے خدا کے نام سے ایک خط کو فوراں لکھ دیا اس نے نہ پیسا پاس تھا تو خط کو بے رنگ کر دیا اس نے لکھا یہ خط میں اس نے اے میرے مولا تو رازق ہے یہ دنیا ہے تیری مخلوق اے مولا تو خالق ہے تیری رحمت کا نعمت کا نہیں کوئی شمار اللہ تو ہی ہے سب کا مالک اور تو ہی پروردگار اللہ بڑی ہے ذات تیری تو بڑی ہی شان والا ہے تیری تو بڑی ہی شان والا ہے کرشما تیری قدرت کا انوکہ اور نرالا 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 ہے بڑی ہے ذات تیری تُو بڑی ہی شانبالا ہے بڑی ہے ذات تیری تُو بڑی ہی شانبالا ہے کرشمہ تیری پدرت کا انوکھا اور نیرانا ہے میرے آبو ہے تیرے پاس مولا اے تم تت سے ہے مابی غمزادہ محروم ہوں ان کی شفقت سے یہ ہے زردی کا موسم اور ہے پتیسوہ روزہ تُو میرے کرم کپڑے بھیج دیں جلدی میرے مولا تُو اپنے کوٹی اور مفلر کا بندوبست کر دینا شد قدر آ گئی ہے جلد کا واسطہ مولا تُو فیلے فاطمہ زہرہ بنا میں مرتضہ سن لے تُو فیلے فاطمہ زہرہ بنا میں مرتضہ سن لے دعا میری میرے مولا برا مصطفیٰ سن لے تُو فیلے فاطمہ زہرہ بنا میں مرتضہ سن لے دعا میری میرے مولا برائے مصطفیٰ سنجھے کیا واسطہ دیتا ہے لڑکا خط میں سماعت فرمائیے تجھے ہے واسطہ ذہنب کا اور معصوم افغر کا سوا تیرے میں کس کے آگے جا کر ہاتھ پھیلا ہوں میں اپنی مکلسی کا حال جا کر کس سے بخلا ہوں تجھے میں واسطہ دیتا ہوں تیری ہی کریمی کا میری پریاد سلے واسطہ تجھ کو کریمی کا تو اپنی وہمتوں کا شامیان آتان بے مولا یتنوں کو تو اپنی نعمتیں ہر آن دے مولا ہمیشہ زندگی گذرے میری تیری عبادت میں بزاروں زندگی اپنی ہمیشہ ماں کی خدمت میں فقط لکھ کر لکھا یہ خط خدا کے پاس جانا ہے فقط لکھ کر لکھا یہ خط خدا کے پاس جانا ہے زلہ کعبہ ہے اور شہر مدینہ ڈاکھانا 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 ہے زلہ کعبہ ہے اور شہر مدینہ مارپت میں محمد مصطفیٰ کے نام کو لکھا حبیبے کی بریہ سلے اللہ کے نام کو لکھا پھر اس میں روشنائی سے بڑے ہی کیا عرشیں لکھا بہت کر عرش آدم پہ خدا کو خط ملے میرا وہ خط نکھ کر کے لیٹر بکس میں جب ڈالنے آیا تہانے تک نہ اس کے ہاتھ بکچے کا پہت بایا پھر اس نے ایک راہ گیر کو آواز کی فورا کہا بچے نے لیٹر بکس میں خط ڈال دو میرا کہا وہ شخص میں بیٹا میں خطیں کھو ذرا دیرا پتہ لکھا ہوا جب خط پہ دیکھا عرشیں آدم کا پتہ لکھا ہوا جب خط پہ دیکھا عرشیں آدم کا بلے ہی پیار سے پھر اس نے بچے کی ترہ دیکھا پلے ہی پیار سے پھر اس نے بچے کی ترہ دیکھا پلے ہی پیار سے پھر اس نے بچے کی ترہ دیکھا پلے ہی پیار سے پھر اس نے بچے کی ترہ دیکھا کہا وہ شخص نے اس پر پتہ اپنا لکھو بیٹا تب ہی تو ڈاکی ایسا مان لے کر گھر پہ پہنچے گا لکھا وہ شخص کے کہنے سے بچے نے پتہ اپنا دعا اے اس نے دھو مولا تیرا پورا گھر سپنا کہا وہ شخص نے بچے سے بیٹا اپنے گھر جاؤ یہ ساما ڈاکیا لے کر کے آئے گا نہ گھبراؤ وہ خطے کر کے بچہ ہاتھ میں اس کے چلا آیا پڑھا جب غور سے خط اس قط شفقت سے بھرایا نظر کے سامنے کھٹ آیا تو نقش آیا تو رہے گیر سیدھا شہر کے بازار میں پہنچا کھری دے گرم کپڑے اور وہ درزی کے پاس آیا کھری دے گرم کپڑے اور وہ درزی کے پاس آیا بتائینا کو اندازے سے خوشو کر کے سب آیا بتائینا کو اندازے سے خوشو کر کے سب آیا موسیقی ساریدہ جوتہ کو بھی اور مفلر بھی سلیدے سے بنایا پارسل اس نے بڑے آچھیں سلیدے سے کرایا پوشت اس نے جا کے فوراں داکھ خانے میں لکھا اللہ نے نام اس کا جنت کے ٹھکانے میں روانہ ہو کے پھر وہ شخص سیدھا اپنے گھر پہنچا ہوا جب وقت مغرب کا تو روزہ ہو کے خوش کھولا ہوئے دو دن تو پہنچا ڈاکیا سامان کو لے کر پکارانہ میں انبر کو وہ کھر کے آ گیا باہر کرایا ڈاکیے نے دستہ خطور پارسل دے کر گیا جب ڈاکیا بچہ اسے لے کر گیا کہاں امی سے خوشو کر کے دیکھو کتنا اچھا ہے کہاں امی سے خوشو کر کے دیکھو کتنا اچھا ہے ہمارے واسطے اللہ ہمیں یہ سو دے جا ہے ہمارے واسطے اللہ ہمیں یہ سو دے جا ہے جو دیکھا پارسل تو اس کی امی کو ہوئی حیرت وہ بولی اپنے بیٹے سے یہ ہے اللہ کی رحمت بیما کو ذہن میں لیکن نجب الجن تھی عورت کے اسی حالت میں آ کر سو گئی وہ اپنے دستر پہ یہ دیکھا خواب میں خواب اندو اس کا گھر میں آیا ہے وہ بیٹے کے لیے اپنے بہت سامان لائیا ہے کہاں شوہر نے میرے بیٹے سے مولا بہت خوش ہے کہ اس ماسوم روزا تار سے اللہ بہت خوش ہے تمہاری پرورش کا عجر بھی اللہ نے بخشا ہے تمہارے واسطے بھی عید کا سامان بھیجا ہے دعا میں روزا تاروں کی اثر اللہ رکھتا ہے ہمیشہ روزا تاروں پر نظر اللہ رکھتا ہے ہوئی جب خواب اسے بیدار تو اس کو تاجب تھا جو شوہر نے بتایا تھا وہ سو سامان رکھا تھا اچھی وہ اپنے دستر سے خدا کئے نام کو لے کر ادائے شکر خدا کس نے کیا پھر تم سے فضو کر ممازیں اثر پڑھ کر پھر کیا افطار کا سامان برابر پڑھ رہی تھی دل ہی دل میں آیا تے پروان ملی چھوٹی جو مطلب سے تو لڑکا اپنے گھر آیا اسے بھی عید کا سامان سب امی نے دکھلایا تو لڑکا بولا امی سے کہ اس کو کون لائیا ہے کہا آزاد اس نے یہ بھی بزرت کا کرسما ہے کیا افطار ماں بیٹے نے مغرب کی عذا سن کر کیا افطار ماں بیٹے نے مغرب کی عذا سن کر افطار ماں بیٹے نے مغرب کی عذا سن کر افطار ماں بیٹے نے مغرب کی عذا سن کر افطار ماں بیٹے نے مغرب کی عذا سن کر